مدرسہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف کھانا پورتی ہوتی ہے مدرسہ سے جو ڈگریہ ملتی ہے ان ڈگریوں سے صرف شادی ہو سکتی ہے نوکری نہیں مل سکتی آپ کسی اگزام کو فیس نہیں کر سکتے آخر یہی مدرسہ جو کبھی دیس کے آزادی میں بہت بڑا یوگدان تھا ان مدرسوں کا یہاں سے پڑھنے والے لکھنے والوں کا آج یہ مدرسہ اتنا پنگو کیوں بن گیا مدرسہ پنگو بن گیا اس کے لئے جمعہ دار ہمارے پنچائت یا ہمارے گاؤں یا ہمارے ساماج معاصرہ کبھی ہے خود مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں بہار کا ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں یہ مدرسہ سرکاریہ سر سے چل رہا ہے جس گھر جس پنچائت جس گاؤں میں چل رہا ہے وہاں کے لوگ بھی جمعہ دار ہیں مدرسہ سے لوگ جب آئی ایس آئی پی ایس کر سکتا ہے تو پرنا ناپنسون کے بات کیا ہے جب آپ پڑھو گے نہیں تو آپ بڑھو گے نہیں جب آپ بڑھو گے نہیں تو نوکریہ نہیں ملیں گی آپ فارم اپلائی کر دوگے آپ جا کر بیٹھو گے اگزام سٹر پہ اگزام دوگے نوکری نہیں ملگی تو کہو گے سرکار ہم مسلمانوں کو نظر انداز کرتی ہے سرکار کسی کو نظر انداز نہیں کرتی ہمارے ساتھ آوہ پور ڈکشنی کے مکھیا زکی امین ہے بہت مشہور مکھیا ہے ابھی کچھ دنوں پہ ان پر دلی میں حملہ ہوا ہے ان کے گاؤن میں ان پر حملہ ہوا ہے ان کے بھائی کی حتیہ ہوئی ان کے دونوں پہر توڑ بھی آگئے تھے آج مکھیا زکی امین صاحب دوائی سبیان نیوز کے آفیس میں ہے یہ ایک بڑا مددہ لے کر آئے ہیں مدرسہ مدرسے کی تعلیم مدرسے کی تربیت اور مسرکاری مدرسوں میں ہونے والی تعلیم لوٹ خسوٹ اور تعلیم کے نام پر سکچک کے نام پر صرف خانہ پورتی اٹینڈنس بنانے کا جو کام چلتا ہے ان معاملوں کے لے کر کے آوہ پور ڈکشنی کے مکھیا زکی امین ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ نے حاضر ہے زکی امین صاحب کے دعوں میں ایک مدرسہ ہے ان کا کہنا ہے کہ گیارہ سال سے ایک ٹیچر وہاں پر ہیں اور ایسے کئی سارے ٹیچر ہیں جن کے بارے میں نہ وہاں بچہ پہچانتے ہیں نہ وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سکچک بھی ہیں جبکہ وہ گیارہ سال سے نوکری میں سرکاری پیسے ملنا ہے زکی امین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے سرکاری اسکولوں پر سرکار ڈیو بیو یا پھر سمندیت ایڈکیشن آدھکاری بار بار نگرانی کرتے ہیں وہاں پہ چھاپے ماری کرتے ہیں وہاں پہ جا کر پتا کرتے ہیں کہ اسکولوں میں کیا پڑھائی دکھائی ہو رہی ہے اس طریقے سے مدرسوں پر نگرانی کیوں نہیں ہوتی ہے مدرسے کا خوش خبر کیوں نہیں لیا جاتا ہے اور مدرسے میں پڑھنے اور پہنے والوں کے بیچ میں یہ کیوں نہیں گنمتہ نکالا جاتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا کیا پایا بہت ضروری ہوتا ہے چونکہ مدرسہ مسلمانوں کے لئے وہ چیز ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مدرسے سے ڈاکٹر رانجندہ پرشاد نے پڑھا ہے مدرسے سے ڈاکٹر سنکر دیارسرما نے پڑھا ہے مدرسے سے ڈیس کے راستپتی ڈاکٹر زاکر حسین نے پڑھا ہے مدرسے سے ڈاکٹر ایپی جی کلام نے پڑھا ہے بہت بڑے بڑے سورما بہادر جو ہندو اور مسلمان جنہوں نے آجادی کے لڑائیاں لڑی تمام لوگ مدرسے کے بڑک تھے لیکن آج مدرسہ اپنے تنگ حالی پر چون رو رہا ہے چون نہیں مدرسے میں صحیح سے تعلیم ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے اور مدرسہ صرف اور صرف روزگار کا اڈا بن کر کیوں رہ گیا ہے جی زکیوین صاحب بہلے آپ تک آپ کے چینل کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے پنچائت میں میں چناؤ لڑتے وقت یہ عام گھوشنا کیا تھا کہ ہم اپنے پنچائت میں برہستہ چار کے خلاف آ رہے ہیں برہستہ چار سماعت کر دیں گے جس میں سب سے پہلے پر آسمی کیا ہوگی سکھا پر کہ سکھا میں اگر کوئی کمی ہوگی تو پہلے جو کریں گے اگر چناؤ جتنے کے بعد ہم اوست ویرست میں تھے بیمار تھے میرے بھائی کا مردر ہوا جب سوچارو روپ سے پنچائت چلنے لگا پنچائت چلانے میں ہم کنسس ہوئے تو اسکول اور مدرسہ کے کمیٹی اور اس کے سچیو لوگوں کو مسجد لبایا ماسٹر اور اس ساتھ کے مادیم سے کہ آپ لوگ پیرنٹس میٹنگ کیا کیجئے بچے اپسنٹ کیوں رہا تھے ہیں بچے کو دکھاتی جئے آپ لوگ بھی سمیہ پر اپسیس ہوگا ہے اپنا بچوں کو پٹنگ پٹنگ کے کارج کو سچارو روپ سے چلائیے مہر انشن کرتے آ رہے تھے کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے اور خوشوصاً خاص کے مدرسہ جو میرے پنچائت میں تین مدرسہ سرکاری ہے جس کو بورڈ دوارہ بیار مدرسہ پیمنٹ ہوتا ہے اور وہاں کے اُستاد لوگوں میں سب سے بوری حال مدرسہ اسلامیہ تنجیم جنون جو شاہ پور ہمارے پنچائت آوہ پور دچنی کے وار نمبر دوست کے بھو بھاگ میں اس ست ہے اس میں ایک نور آلام نام کے ہیڈ مولوی ہیں وہ کوئی سمیہ پر نہ مدرسہ جاتے ہیں نہ بچوں کی دیکھ رہے کرتے ہیں ہم آج اچوک نیکشن اپنے پنچائت میں کیا ونلی صرف مدرسہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف کھانا پورتی ہوتی ہے مدرسہ سے جو ڈگریوں سے صرف شادی ہو سکتی ہے نوکری نہیں مل سکتی آپ کسی اگزام کو فیس نہیں کر سکتے آخر یہی مدرسہ جو کبھی ڈیس کے آزادی میں بہت بڑا یوگدان تھا ان مدرسوں کا یہاں سے پڑھنے والے لکھنے والوں کا آج یہ مدرسہ اتنا پنگو کیوں بن گیا مدرسہ پنگو بن گیا اس کے لئے جمعہ دار ہمارے پنچائت یا ہمارے گاؤں یا ہمارے ساماج معاصرہ کا بھی ہے خود مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں بہار کا ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں یہ مدرسہ سرکاریہ سر سے چل رہا ہے جس گھر جس پنچائت جس گاؤں میں چل رہا ہے وہاں کے لوگ بھی جمعہ دار ہیں مدرسہ تو لوگ جب آجے سے آئی پی ایس کر سکتا ہے تو پرنا نا پنسون کی بات کیا ہے ڈگریہاں کہیں بھی سرکار انویلیٹ نہیں کر رکھی ہے ڈگری کے اندر کوئیلیٹی چاہیے میریٹ چاہیے وہاں تک کھانا پورتی ہوتی ہے سادھی بیواج کیلئے آپ نے بلکل صحیح کہا ہے یہ اسی کام کے لئے ہی صرف سٹیفکر دیا جاتا ہے پر آئے لکھا کہ ماملے میں آج ایک بچے سے پوچھا گیا کہ بابو آپ کے کس مدرسے میں پڑتی ہو آپ اپنا نام بتاؤ مدرسے کا نام بتاؤ کا نہیں معلوم ہے اب یہ آپ کے کون استاد ہیں بتائیے کہ استاد کا نام نہیں معلوم ہے تو استاد کب سے آتی ہیں تو کل سے آتی ہیں جب اس استاد کا کھنگالا گیا کہ استاد کی پوسٹنگ کب ہوئی جوائننگ کب ہوئی اور کب سے آ رہی ہیں تو مالو ہوا کہ آج سے اگارہ سال پہلے ان کی جوائننگ ہوئی ہے جو ایک جمعیدار کی بیوی ہے اور کہتے کہ میں دندار ہوں اسلام کے رہبر ہوں اسلام کا ماننے والا ہوں اسلام میں ہمارا حق ہے جنے کا مسلمان بن کے سکھا برانے کا بہت سرم کی بات ہے ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ سکھا کو بدنام کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں اگر ڈیوٹی کراتے ہیں مستہدی سے ڈیوٹی کراتے ہیں بچوں کو پرابے لکھاتے ہیں انہتہ ریجائن کراتے ہیں اپنے گھر کا کام کراتے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے اور اس سے میں بہت چھوٹ دوں اپنے پنچائج کے کیا چاہتے ہیں یہ آواز کہاں دینا چاہتے ہیں یہ آواز ہم اپنے ازتر سے جیڈیو کی التھنکیت پر کوشت کے ہم پرکانڈا دھاکش ہیں ہم مانیہ نہیں کس کو مارتے کس بات کو رکھیں گے اس کے لئے مجھے جو کچھ کرنا آپ پر کریں گے پھر سے حملہ ہو جائے گا پھر سے مارتے پیرہ توڑ دے جائے گا ہماری سوچ یہ ہی ہے کہ جان دے دیں گے اس کے لئے ہم تیار ہیں ہمارا ہم رکیں گے نہیں ہمارا میشن جو ہے برستہ چار کے خلاف آنے کا اس کو ہم کامیاب کریں گے مدیسہ کے خلاف بولنا اگر مدیسہ میں کالیم تربیت پر سواہ اٹھانا ایٹمینز کے دھرم کے خلاف بولنا نہیں نہیں ہم دھرم کے خلاف نہیں بولیں بہت بہت گندی بات ہے جب ہم نے اپنے نور عالم صاحب سے لگ بک ایک بجے کہا پونے ایک میں حضرت آپ کہا تھے تو میں چلا گیا تھا کہاں چلے گئے تھے سیکریٹی صاحب سے ملنا ہم کا غلط بات پٹن پٹن کا کارڈ ہے اس وقت آپ کو جانا نہیں ہے ٹائم نکال کے جائے کیجئے اور باقی دن آپ نہیں رہتے ہیں تو میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں آپ کا نماز یہاں تربیت نماز پڑھنے کیا دیا جاتا ہے نماز پڑھنے کیلئے سکھا جاتا ہے آپ نماز یہاں پر یہ بچوں کو بھی سکھایے اور جمعہ دار لوگ ہیں منسیا ہے انہوں کو بھی کہیے کہ روشیزہ کھانا بناتی ہے نماز کیسے پڑھتی ہے کیسے پڑھنا چاہیے کیسے پڑھانا چاہیے یہ سب کی جانکاری دیجئے تو کہتے ہیں کہ نماز یہاں پر نہیں ہو سکتی ہے میری کیسے مولوی ہیں جبکہ نماز ہردرگہ روڈ پر ہوتی ہے ریلوے اسٹرسن پر ہوتی ہے برس ٹرین میں ہوتی ہے سفر میں ہوتی ہے یہ بہانہ بازی ہے نماز کے نام پر بہانہ نماز کے نام پر کھلا بہانہ نماز پڑھتے نہیں مرمالوں گا کسی دوترے محلے میں امامت کرتے ہیں اللہ جانے کیسے مولوی ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اور کیسے لوگ ہیں کہ وہاں ان کو امام پی جاؤں گا یہ حال رہا اگر مدرسے کے استاد صرف پیسے لیں گے جو بچے پڑھنے آئیں گے پڑھنے کے نام پر صرف بیٹھال کر ریجسٹر ایٹیننس بنا کر کھانا پورتی ہوگی جب آپ پڑھو گے نہیں تو آپ بڑھو گے نہیں جب آپ بڑھو گے نہیں تو نوکریہ نہیں ملیں گی آپ فارم اپلائی کر دوگے آپ جا کر بیٹھو گے اگزام سنٹر پہ اگزام دوگے نوکری نہیں ملگی تو کہو گے سرکار ہم مسلمانوں کو نظر انداز کرتی ہے سرکار کسی کو نظر انداز نہیں کرتی آپ کے اندر مقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آپ اپنے اندر روحانیت لاؤگے اپنے اندر انقلاب لاؤگے اپنے روحانیت کو جگاؤگے تو پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی سرکار کی کیا بات سرکار آپ کی کوئی خاص دشمن نہیں ہے دشمن آپ خود کے ہو اور ہم ہمارا سماج ہمارا دشمن ہے کہ ہم نے مدرسوں کو نظر انداز کیا ہے جس طریقے سے اسکولوں پر گہن چھانبین ہوتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ مدرسوں پر بھی گہن چھانبین ہو مدرسوں سے بھی یہ سوال لیا جائے کہ کیا بچے آپ کے صحیح سے پڑھ رہے ہیں یا پھر پڑھا لکھائی نہیں کر رہے ہیں کم از کب سرکار نہ کریں تو مدرسہ کمیٹی جو ہوتی ہے یا پھر گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہی جاگر کے مدرسے میں یہ خوش خبر لے لے حالانکہ پرائیویٹ مدرسے جو ہوتے ہیں وہ اپنے یہاں پٹھن پٹھن کا کام بلکل بہت خوبی سے انجام دے رہے ہیں بڑی منا یہ کہ سرکاری مدرسے جہاں موٹی رقم ملتے ہیں وہیں ایسے حالات ہیں یہ صحیح کہ آپ نے کہ سرکاری مدرسے میں پہتیس ہیار سے پہتالیس ہیار سے بھی ادھک پیسہ ملتا ہے پرائیویٹ مدرسہ میں آٹھ ہیار سے بارہ ہیار ملتا ہے وہاں پرائی لکھائی اچھی ہوتی ہے اور جمعہ دار لوگ اس کے جو ہے اچھے دن سے پرواتے ہیں آج ایک بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ میرے پنچائز میں جب میں اس مدرسہ میں گیا مدرسہ اسلامی تنجیم و نلوم میں کہا یہاں چار استاد کی پوسٹنگ ہیں جس میں دو کی بہالی آج سے 11 سال پہلے ہوئی جس کو بچہ بھی نہیں جانتا ہے اور گاؤں کے گارجین لوگ بھی نہیں جانتے ہیں کیا نام ہے کیا ہے پتہ کوئی جانتا بھی نہیں ایک ابھی جیل میں ہے ایک نور علم صاحب بیبر ہو رہا ہے جب سے یہ معاملہ ہے ہم کو کہتے ہیں بار بار یہی بانا ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کی اپنی پرسنل دشمنی ہے اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں ایسی امید ہم نظامات سے رکھتے ہیں نہ ہم سوچ کے آئے ہیں ہم یہ سوچ کے آئے ہیں کہ اگر سب ہے میرا دشمن بھی ہے تو اپنے کام میں لگا رہا ہے اور کام کرے گا آج دشمن اچھا کام کرے گا تو شواہشی دیں گے آپ شواہشی دیں گے پروسائیت کریں گے جیسے میں کل انہی کے اپنے حریف کے اسکول میں گیا پرائمری اسکول یا یا ٹول اچھا کر رہے ہیں آپ ایک میٹنگ اٹن کر رہے ہیں پرینٹس کا اور پلس آپ اپنے کا اس میں ایک اوہیات کا روپ میں ہم بھی رہیں گے اور سچھا سمیتی کا گھرن کر لیے انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے ان کے بھی اسکول میں بچے اچھے ہیں وستاد بھی ٹھیک ہیں مہترسہ باتا ہے آپ نے جہاں پر اس طرح چل رہا ہے نام بتائی دیسے مدرسہ جامیا تنجیم الولوم جہاں پرہائی لکھائی ساتھ پورن روح سے تھپ ہے اور پرامری اسکول یا یا ٹول جہاں ہمارے ہریف ہیڈ ماسٹر ہیں ان کے کریا کلاپ سے میں سنتوشٹ ہوں آوہ پر نوستجیت اسکول پرامری اس کے کار سے اس کے پرہائی سے بھی میں خوش ہوں آج اچوک نیچھن وہاں بھی کیا ان کے بچے ان کے استاد جن لوگوں نے دیکھا پرہائی لکھا سمجھا ہم نے سمجھا ان لوگوں کو ہم نے کہا کہ تھوڑی سے کمی ہیں سب سفائی بچوں کو یہ جہاں دینے کے لیے گارلان دیئے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہا انجا ایسا نہیں ہوگا پرنس میٹنگ ہوگی اس میں آپ کا رانہ نیوار جوگا ہم کہا مدرسہ تنظیم العلوم حرپربا آپور وارڈ نمبر دس وارڈ نمبر دس منتشاہ پور مدرسے کے مولوی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جائز پیسہ کھاتے ہیں ان کے لیے ناجائز پیسہ حرام ہے اور اگر آپ جو پیسہ سرکار سے پاتے ہیں بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے ان کے پاس یہ دگریان ہوں گی تو اس زمانے میں سوائے بیل گاری کا بیل بننے کے علاوہ ان کے لیے دوسرا کوئی کام نہیں ہے تو بیہار کے تمام مدرسوں کے مدرس استاد گاؤں کے لوگ جگئے بچوں کو پڑھائیے جو بچے بھی آتے ان کو پڑھائیے جو صحیح سمیہ ہیں اس سمیہ سے پڑھائیے ان کے اندر گلمتہ پیدا کریے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلیزی دنیا بھی تعلیم بھی انگلیش ہندی اربیک سائنس فیسکس کیمسٹری میت بھی پڑھائیے اور اپنا اور اپنے آنے والے نسلوں کا مستقبل روشن کریے ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں زکی امین صاحب نور عالم صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کیاں کتنے بچے نامانکن میں ہیں انہوں نے کہا دوسر چوالیس ہم کا پرزینٹ کتنا ہے بس بس ہم نے کہا بچے سے گنوائیے انہوں نے گنوائیے چودے بچے پرزینٹ تھے اس کے پور میں بھی دو تین بار ہم گئے بچے نہیں رہتے ہیں میڈے مل کا خوب گوٹالا چلڑا ہے اسی کا جینا اسی کا مرنا وہی ہے اور ایک رسیہ سے ہم نے پوچھا کہ آپ صحیح صحیح بتائیے کہ کیا ہوتا کہ اللہ کا ڈر ہے ہم کو یہ مدرسہ ہے یہ دینی ادارہ ہے یہاں دین سکھنے لگے بچے آتا ہے لوگ بہت گنگا ہے اور لوگوں نے ایسا کام کیا کہ پچیس سال سے بیس سے پچیس بچے نہیں بلکہ جب سے جو لوگ ہیں جب سے بیس سے پچیس بچے رہتے ہیں باقی پتن پتن کا کرد کرونا کال کے بعد یہ کام ہم لوگ کا باقی کام نہیں کرتے ہیں کوئی کامیں نہیں ہیں بچے نہیں آتے ہیں نہ سترو گے تو مٹ جاؤ گے اردو پرنے والوں تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں جگو ہوشیار ہو جاؤ چکنے ہو جاؤ اور پڑھو پھر سے کہوں گا سکھا اس سیدنی کا دودھ کا نام ہے جس نے پیا وہ دھارے گا جو نہیں پی پایا چاہے کسی بھی وجہ سے وہ گھر میں پلو کی زندگی جئے گا آپ دیکھ رہے سے دفاع سبیحال نیوز تینکیو